نمسکار زیہندوستان دیکھ رہے آپ آپ کے ساتھ میں ہوں پریہ سنگھ نمسکار آپ سبھی کے ساتھ میں ہوں ملکہ ملہوترا اور آج آپ ایک گھنٹے میں دیکھیں گے دیش کے ہر راج سے جڑی ہر بڑی اور چھوٹی خبر کیونکہ خبر تو خبر ہے چاہے ہاں تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں میرا راج میرا دیش میں آج کی بڑی خبر سے اور سب سے بڑی خبر آج کی اس وقت کی ایک بڑی خبر آپ جان لیجئے پشن منگال سے یہ خبر سامنے آرہیے دن کے بعد دونوں پاچی کے کارکرتہ پوسٹر لگانے کو لے کر بڑک گئے اور ہاتھا پائی پر اُتر آئے بڑی خبر پشن منگال سے نورت چوبیس پرگنا میں ہوئی ہنسک جڑپ بیجی پی ٹی ایم سی کے کارکرتہ آپس پہ بڑے اس کی تصویر ہم آپ کو دکھارے ہیں پوسٹر لگانے کو لے کر کے بیواد ہوا اور بیواد کے بعد پھر وہی ہوا جو ہر بار ہوتا ہے بیجی پی اور ٹی ایم سی کے کارکرتہ جب آمنے سامنے آئے تو ایک دوسرے کے ساتھ جم کر کے ہاتھا پائی بھی کرتے نظر آئے ہیں تصویر اُسی کی ہیں یہاں بیجی پی اور ٹی ایم سی کے بیچ باوال کس طرح سے مچا اس کی تصویریں بیجی پی کارکرتہوں کے گھر پر ٹی ایم سی نے پوسٹر لگائے تھے ممتہ کی گلاب جم کر ناری بازی بھی ہوئی لگتا ہے پشن منگال میں چناؤی گرمی چرم پر پہنچ گئی ہے نارتھ چوبیس پرگنا میں بیجی پی اور ٹی ایم سی کے کارکرتہ آپس میں بھیڑ گئے ہیں زرہ دیکھئے ہور کے مطابق نارتھ چوبیس پرگنا کے سودے پور میں پوسٹر اور بینر لگانے کو لے کر بیجی پی اور ٹی ایم سی کے کارکرتہ بھڑک گئے بیجی پی کاروپ ہے کہ ان کے گھروں پر ٹی ایم سی کے گنڈے زبردستی ممتہ بینر جی کے پوسٹر اور بینر لگا رہے تھے جس کی وجہ سے جگڑا ہوا آپ تصفیروں میں ساف دیکھ سکتے ہیں بیجی پی کارکرتہ ممتہ کے قلاب جمکر نارے بازی کر رہے ہیں چڑپ کے دوران موقع پر موجود بیجی پی کارکرتہوں نے بندے ماترم کے نارے بھی لگائے اور ممتہ کی گنڈوں پر جمکر بھڑکے ان لوگوں نے یہاں تک دعوک کیا کہ وہ ممتہ سرکار کو ہٹا کر ہی دم لیں گے وہیں ٹی ایم سی کی کارکرتہوں نے بیجی پی کارکرتہوں پر جھگڑا کرنے کا آروف لگایا پھول میں لاخر دورت چوبیس پرگنا کے سودے پور میں بیجی پی اور ٹی ایم سی کے بیچ شکتی پردشن کا دور شروع ہو چکا ہے پیرو ریپورٹ زی میڈیا لگتا ہے ممتہ کے لٹھیت بنے ٹکیت اب ممتہ پر بھاری پڑتے جا رہے ہیں پشری مانگال میں ممتہ اپنے پیار کی چوٹ دکھا کر کے ایموشنل کارڈ کھیل رہی ہے تو وہیں بانگال میں ٹکیت نے اپنے روتے ہوئے پوسٹر لگوا دیا اور اس تماشے کا نتیجہ اب یہ ہوا ہے کہ بانگال کی جنتہ ناراض ہونے لگی ہے اور ٹکیت دیڑ دن میں بانگال چھوڑ کر یوپی بھانگے کو مجبور ہو گئے ایسے میں سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا ٹکیت ممتہ کو چناف ہروا دیں گے پشری مانگال کی ان دو تصفیروں کو دیکھ لیجئے کولکاتا میراکیش ٹکیت اپنا سواگت ایسے کرا رہے تھے کہ جیسے ممتہ بنر جی کو سیدھے دوبارہ مکھے منتری بنوا دیں گے جبکہ دوسری طرف ممتہ بنر جی ویل چیئر پر اس طرح سے روڈ شو کر رہی تھی کہ جیسے ان کی پیر کی چوٹ کے لیے پورا وپکش سمیدار ہے اور وہ اس کا بدلہ لیں گی لیکن ان دو نو تصفیروں کی پول کھلتی نظر آ رہی ہے پہلے آپ دیکھئے لٹیت کیسے بی جی پی پر بھڑک رہے تھے اور ممتہ کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو بھی آپ کو مضبوط کنڈیڈیٹ لگتا ہو بی جی پی کو ہرا سکتا ہو آپ اس کو وٹ دے رہا جو یہ بھگوڑے لوگ ہیں جو ابھی تک یہاں پہ منتری تھے اور پھر چھوڑ کے بعد ان کے سامنے کر جا رہا ہے ایک مہیرہ یہاں پہ لڑائی لڑ ریپ بھارت سرکار سے اس کو ایکسیڈنٹ کروا دیا اس کو ہسپیٹل میں دلوا دیا آپ دیکھ رہے نا کس کو آپ کو دے نائے وٹ ان دونوں تصفیروں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ممتہ اور ٹکیٹ پشچپ منگال چناؤ میں ایموشنل ڈراما کر رہے ہیں لیکن ان دونوں کے ڈرامے دیکھ کر بنگال کی جرطہ بھڑک رہی ہے اور شاید اسی کو بھاپ کر اب راکیش ٹکیٹ صرف ڈیڑ دن بعد بنگال سے بھاپ کر باپس اکتر پردیش آ گئے ہیں وہیں ممتہ بھی سمجھ گئیں ایک ٹکیٹ ایک پکے ہوئی کارتوس ہے جس کا بنگال کی راجنیتی پر کوئی اثر نہیں ہوگا اسی لئے کل کسان من سے ممتہ بینرجی کے پوشنوں کو ترنت ہٹا دیا گیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹکیٹ بنگال میں گدر کاٹنے گئے تھے وہ ممتہ کے لئے مصیبت بنتے جا رہے ہیں جانکار تو یہاں تک کہنے لگے ہیں کہ پشچپ ممگال میں اگر ٹکیٹ ضرورت سے زیادہ پی ایم موڈی پر بڑھکیں گے تو اس کا سیدھا نقصان ممتہ بینرجی کو ہوگا اسی لئے اب ٹکیٹ کہنے لگے ہیں کہ وہ ممتہ کے لئے پچار نہیں کر رہے ہیں ایسا یہ ایک designed اندولن ہے کچھ لوگوں کو فیدہ دلانے کے لئے کچھ لوگ سڑکوں پر آئے ہیں اور بے وجہ شیرین نرندر موڈی جی کی سرکار کو اور ان کے تینوں کرامتی کاری کسان بلوں کو بدنام کیا جا رہے ہیں کل ملا کر ممتہ کے لچہیت بنے ٹکیٹ اب ممتہ کو عروانی کا کام کر رہے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ ٹکیٹ بنگال میں کب تک ٹک پاتے ہیں پیوری ریپورٹ زی میڈیا اور ممتہ بینرجی بھلے ہی دعویٰ کرے کہ نندی گرام کے مسلمان انہیں بوٹ دیں گے اور سویدو عدی کاری کو ہرا دیں گے لیکن جب سے ممتہ نے پیر کی چوٹ کو تماشا بنایا ہے تب سے نندی گرام کے مسلمان اب ممتہ کو ہرانے کی قسمیں کھانے لگے ہیں دیدی کا کیا تماشا چل رہا ہے ممتہ دیدی ویل چیئر پر ہے ممتہ دیدی کا درد پورے بنگال کا درد ہے کولکاتا میں ممتہ بینرجی کا روڈ شو ایک ایسا تماشا ثابت ہو رہا ہے جسے دیکھ کر پششب منگال کی جنتہ کو ممتہ پر بہت گصہ آ رہا ہے نندی گرام سے ممتہ بینرجی بی جی بی پرتیاشی سویدو عدی کاری کو ہرانے کا دعویٰ پہلے ہی چھوک چکی ہیں لیکن ہرانی والی بات یہ ہے کہ نندی گرام بھی مسلم ممتہ کی پیر کی چوٹ والی نوٹنکی سے اتنا زیادہ ناراض ہے کہ وہ ممتہ کو ہرانی کی بات کرنے لگے ہیں ابھی جو آنے والا جو چناب ہے یہ چناب میں دادا کو لڑنا جروری نہیں ہے ایسے ہی اس کو بھوٹ گیرے گا اور دیدی نے جیسے کھیلنا شروع کیا تھا آپ نے پیر ٹوٹ گیا وہ بیٹھنے کے لیے بھی شروع ہو گیا یہ ناٹوک نہیں چلے گا آپ نے مہرا پکچر دیکھا تھا اس میں ناسیر الدین سا ایک رنگین چسمہ پہن لیا تھا اندھا بنا دیا آدمی کو لیکن لاشٹ میں پتہ لگا جو نہیں دنیا والے صحیح تھا وہ غلط تھا تو اسی طرح وہ جے اپنا پیر میں چوٹ لگا لیا اور بولتے ہیں بھاج پانے لگا دیا یا پھر کوئی مسلم لڑکا نے لگا دیا جس کو جیتنا ہے چناب کی میدان میں تو سوویندو عدی کری جیتے گا جیتے گا ممتہ بینر جی جس طرح کی دھارمک سیاست کر رہی ہیں اس سے بنگال کا مسلمان ناراض ہے ایسے مسلم لوگوں کا صاف کہنا ہے کہ ممتہ اب بھروسے کے لائق نہیں رہ گئی ہے اور یہ جیلہ کا پورا ملنی بن کا چلا سوویندو عدی کری کا ساتھ ہے ہم ایک مسلم لوگا ہے میرا رام سے گرمان ہے ہم مطلب بھرک کے ساتھ بولتے ہیں کہ دادا ہے کیونکہ وہ کوئی دھارم نہیں دیکھتے ہیں وہ انسان کے ساتھ میں چلتے ہیں کسی کا مشیوہد ہو کسی کا گھر میں آتا ہے کسی کا حصہ کوئی بھی فیسٹیبل میں آتا ہے دیدی تو پانچ سال میں ایک بار آتا ہے آکے چلے جاتے ہیں اور انہوں نے آکے جو کل جو کیا جو انہوں نے بولا کہ مندیپور کا آدمی نندگرام کا آدمی انہوں نے ملکے ان کو ساجیز کر کے مارا ہے یہ کہ انہوں نے سچ کا ہے نندگرام کا آدمی یہ مندیپور کا ماتی کا آدمی لوگ لڑائی جانتے ہیں ساجیز نہیں جانتے ہیں ممتہ بینر جی بھلے ویلچیر سے اپنی چوٹ سے ووٹ لینے کی کوشش کرے لیکن اتنا تائے ہے کہ اس بار پشن مانگال میں مسلمان بھی ممتہ کے خلاف بڑا کھیلا کرنے والے ہیں بیورو ریپورٹ زی میڈیا اور اس وقت کی بڑی خبر ممتہ کو چوٹ لگ دے کے ماملے میں بی جے پی کی مانگ علاج کا بیورہ سارو جانک کیا جائے یہ کہا ہے بھارتے جانتا پاٹی نے تو مکھی چناو کو ادھیکاریوں کو بنگال بی جے پی کی چٹھی سب کے سامنے اب لا دینی چاہیے سچ سب کے سامنے ہو اور اب بی جے پی نے یہ مانگ کی ہے کہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں ریپورٹ میں وہ سب کے سامنے آنی چاہیے جانتا کو دوخہ دینے والے بینہ کاموں بی جے پی نے یہ سیدھے کہا ہے خبر تو خبر ہے اور اب خبر نویڈا سے بیچ سڑک پر ایک منچلے کی جم کر پٹائی ہوئی دراصل پٹائی کرنے والی لڑکی کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک شخص اس کی کافی وقت سے پیچھا کیا کرتا تھا اس کا اسے چھیڑا کرتا تھا اور اسی لئے اس نے جم کر کے پٹائی کی ہے ماملا نویڈا سیکٹر بارہ کا بتایا جا رہا ہے زرہ نویڈا کا یہ ویڈیو دیکھئے بیچ سڑک پر ایک منچلے کی جم کر دھنائی ہو رہی ہے خبر کے بطابے کے ماملہ نویڈا کا ہے ویڈیو میں ساپ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک منچلے کو ایک لڑکی پیٹ رہی ہے اور بھیڑ تماشا دیکھ رہی ہے نویڈا کے سیکٹر بارہ کا یہ ماملہ بتایا جا رہا ہے پولیس کے مطابق اس کی جانچ کی جا رہی ہے کہ یہ منچلہ کب سے لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا ویڈیو میں ساپ دیکھا جا سکتا ہے کہ جس شخص کی پٹائی ہو رہی ہے وہ بری طرح سے ڈرہا ہوا ہے فیلال پولیس یوک پر چھیڑ چھاڑ کی آروپوں کی جانچ کر رہی ہے پیوری ریپورٹ زی میڈیا اور اب خبر مزفرپور سے مزفرپور میں گھر میں چوری کرنے گھوسے چوروں کو رنگے ہاتھ پکڑ لیا گیا اور پھر ہوئی چوروں کی پٹائی پولیس کے سامنے ہی چوروں کو بری طرح پیٹا گیا کیا ہے یہ پورا ماملہ اس ریپورٹ میں دیکھیں ویار کے مزفرپور میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ایک چور اور پھر کیا ہوا وہ ان تصویروں میں دیکھ رہا ہے ایک دو تین چار ڈنڈوں سے کی جا رہی ہے چور کی پٹائی چوری کے آروپی کو بری طرح پیٹا جا رہا ہے ڈنڈوں کے علاوہ تھپڑ اور لاتوں سے بھی چور کی دھنائی ہو رہی ہے چور جان بچانے کے لئے چلا رہا ہے لیکن لوگ لگاتا ہے ڈنڈے برسا رہے ہیں اور پھر آیا چور کی دوسرے ساتھی کا نمبر اسے بھی خوش نکال لگایا اور شروع ہوئی تھپڑوں کی برسات ایک کے بعد ایک کئی تھپڑ برسائے گئے تراصل ایک گھر میں دونوں چور سیڑھی لگا کر گھوز گئے لیکن گھر میں موجود لوگوں نے انہیں پکڑ لیا چور مچایا تو محلے والے بھی پہنچ گئے اور کردی چوروں کی بری طرح پٹائی چور کا ساتھی کچھ سامان لے کر فرار ہو چکا تھا لیکن پکڑے گئے چور نے اپنے ساتھی کا پتہ بھی بتا دیا جس کے بعد دونوں کو گرفتار کر لیا گیا پیورو رپورٹ زی میڈیا اور اب خبر دلی سے دلی میں ایک 22 سال کی لڑکی کی موت رہیس سے بن گئی ہے جس سے پولیس جلد سے جلد پردہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے دراصل آخر لڑکی آدھی رات میں چوتھی منزل سے نیچے کیسے گئی ہے بڑا سوار اور پولیس اس کیس کو ہاتھ سے اور ہتیا اب دونوں آنگل سے جوڑ کر کے دیکھ رہی ہے کیونکہ ابھی تک کچھ بھی کلیر نہیں ہو پارا اس رپورٹ کو دیکھیا دلی کے شکورپور علاقے کا یہ CCTV فٹیج دیکھئے جس میں ایک مہلا بیلڈنگ کی چوتھی منزل سے نیچے گرتی ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے مہلا کی موت سندگ دھالات میں ہوتی ہے آپ ویڈیو میں صاف دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مہلا چوتھی منزل سے نیچے گرتی ہے پھر کچھ دیر بعد ایک شکس آتا ہے اور اسے کندے پر اٹھاتا ہے اور لے جاتا ہے لیکن کچھ دیر بعد یہ شکس مہلا کو چھوڑ کر فرار ہو جاتا ہے دلی پولیس کے مطابق مہلا کی موت جس طرح سے ہوئی ہے اس میں اب یہ جانچ کی جارہی ہے کہ یہ ہتیا ہے یا پھر حادثہ پولیس کے مطابق چوتھی منزل سے نیچے گرنے والی 22 سال کی لڑکی رشمی ہے جو جھارکھن کی رہنے والی ہے رشمی کی موت کو لے کر پولیس نے 35 سال کے مکیش کمار کو گرفتار کر لیا ہے مکیش لکناؤ سے ہوتے ہوئے بیہار بھاگ رہا تھا جس میں پولیس نے اس کے ساتھی جتین کے ساتھ اسے گرفتار کر لیا ہے اس ماملے میں پولیس نے دھارہ 302 میں مقدمہ درچ کر لیا اور اس رہسے میں موت کی گتھی سلجھانے میں جھڑ گئی ہے رشمی کی موت کا یہ ماملہ 13 فروری رات 1 بچ کر 16 منٹ کا بتایا جا رہا ہے پیرو ریپورٹ زی میڈیا اور چلی اب آپ کو دکھا دیتے اتھر پردیش کی اہم خبریں فٹا فٹا داز میں یوپی کے بستی میں پولیس اور بدماشوں کو بیٹ مٹ بھیڑ میں 50,000 کا اناوی بدماش کرفتار دو ساتھی بھاگنے میں کامیاب گھائل بدماش دیپک شکلا کے پاس سے پسٹل اور کارتوز برامت یوپی کے جالون میں دبش کے دوران پولیس ٹیم پر حملہ اوید شراب کی بکھری کی سوشنا پر پہنچی تھی پولیس چوکی پربارے کے سامنے ہی سپاہیوں کی بٹائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر ور ایوڈیا میں آخری دور میں پہنچا رام مندل کی نیو خودائی کا کام 50 فیت گہری کھو دی گئی نیو مرزاپور کے وندے پروتوں سے ہوگا نیو بھرائی کا کام بجنور کے ایک مگان میں لگی بھی شن آگ آگ میں جلسنے سے مہیلا کی دردنات موت لاکھوں کا سامان بھی جل کروا خات مشکت کے بعد آگ پر تابو پایا گیا یوپی کے کانپور میں تیز رفتارکار سڑک کے نارے کھڑی بس سے ٹکرائی موقع پر نہیں تھا کوئی موجود بڑا ہاتھ سٹلا کارچالک فرار اور ویلچیئر سے باہر لٹکتا ممتا بانر جی کا پلاسٹر والا پیر آج ٹی ایم سی کے روڈ شو کے دوران مکھیک آکرشن کا کیندر بنا رہا اور پیر کی چوٹ کو جس طرح سے ممتا نے چناغ میں ہتھیار بنایا ہے اس پر بی جے پی جم کر تنج کس رہی ہے دیکھئے یہ ریپورٹ کولکاتا میں ترنمول کانگریز کی مکھیا اور پشچپ منگال کے مکھی منتری ممتا بانر جی نے ویلچیئر پر روڈ شو شروع کیا روڈ شو دکشن کولکاتا کے میو روڈ پر گانڈی مورتی سے شروع ہوا اور قریب پانچ کلومیٹر دور ہجرہ میں جا کر پورا ہوا اس دوران ممتا نے دعویٰ کیا کہ وہ ایک گھائل شیرنی کی طرح ہے جو اب اور زیادہ خطرناک ہو چکی ہے ممتا نے یہ بھی سندیج دینے کی کوشش کی کہ وہ ویلچیئر سے ہی اپنا چناف پرچار کریں گی مہی بی جے پی کی کئی نیتاؤں نے ممتا کی ویلچیئر سٹن پر جمپ کر چکی لی ہے ممتا بینر جی کی چوٹ پر روڈ کشن نے تنج کستے ہوئے کہا ہے کہ ممتا بینر جی بھلے ہی پیر پر پلاسٹر چڑھا کر ڈراما کر لیں لیکن اب پشچ مانگال سے ممتا کی سرکار جا رہی ہے یہ کون پلاسٹر رہے ہو یہ جو 24 گھنٹہ میں کٹ گئی اور دیدی ویلچیئر پر پر ووٹوں مانگے لگنی بی جی پی بھلے ہی ممتا پر ایموشنل راجنیتی کاروپ لگائے لیکن روڈ شو سے پہلے سیدھا روک کرتے ہیں گری منٹری آمیش را یہ ہندوستان سے ایکسکلوسیف باتشی سناتے آپ کو پڑھنا نہیں چاہتا بنگال کی جنتہ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا بنگال کی جنتہ بیلیٹ پیپر کے اندر بیلیٹ مسین کے اندر یہ نینائی کریں جس طرح سے کسان اندولن کے لوگوں کو یہاں بلائے جارہا ڈلی سے بلا کر یہ میسیج دیا جارہا کہ کسان بیرودی سرکار ہے کسانوں سے میسیج دلوانے کوشش کی جارہی ہے آپ کو لگتا ہے کسان اندولن کا یہاں کوئی فرق پڑے گا کتنے لوگ تھے اس میں ہم سوال پوچھ رہے ہوگا جو کیوں سوال پوچھ رہے ہوگا جو کی چناویش سوا کر رہے ہیں اپنے روڈ شو کر رہے ہیں جو کے جارہے یہ میسیج دینے کی کوشش ہے کہ ہم چناو جیتیں گے اور یہ بھیر جو ہے ووٹ میں تبدیل ہوگی روی ترپاٹھی زی میڈیا بنگال تو چلے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں ممتہ کو چوٹ لگنے کے معاملے پر الیکشن کمیشن کا ایکشن ممتہ کے سورکشہ ندیشک ڈیویک سہائی نلمبت ہوئے ہیں پوروی مدنپور کے ایس پی پرمین پرکاش بھی نلمبت کیے جا چکے دونوں کے خلاف ایک ہفتے میں آروپ تیہ کیے جائیں گے سمتہ پانڈے کو پوروی مدنپور کا ڈی ایم بنایا گیا ہے دونوں کے خلاف یہ کاروائی کی گئی ہے ایک ہفتے میں آروپ تیہ کیے جائیں گے سمتہ پانڈے کو پوروی اب مدنپور کا ڈی ایم بنا دیا گیا ہے ممتہ بارٹ جی کو پیار میں چوٹ لگی تھی اور پورے معاملے کو لے کر کے ریپورٹ بھی دی گئی اب الیکشن کمیشن کا یہ ایکشن ممتہ کے سورکشہ ندیشک ڈیویک سہائی نلمبت کر دیے گئے ہیں اور پوروی مدنپور کے اس پی پرمین پرکاش بھی نلمبت کیے گئے ہیں اور اسم ویدان سبھا چناؤں کو لے کر بیچے پی نے اب مورچہ پوری طریقے سے کھول دیا ہے اسم میں آج گریہ منتری امید شاہ نے اسم سرکار کی جم کر تاریف کرتے ہوئے کہا کہ اگلے پاک سال میں اسم کے وکاس کے لیے پوری طاقت جھوک دیں گے اسم میں ویدان سبھا چناؤں کو لے کر آج کندری گریہ منتری امید شاہ نے 3 سکیہ میں چناؤں کی ریلی کی اس موقع پر امید شاہ نے پانچ سال کے سربانن سو نووال سرکار کی اپلکھیاں گنائی اور کہا کہ پانچ سال کے بعد اسم میں نہ اندولن ہے نہ آتنگواد ہے شانتی کے ساتھ پردیش پہ وکاس ہو رہا ہے ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں پسٹی مانگال کی طرح اسم میں بھی بیجے پی نے دمواندار پچار کو اور تیز کر دیا ہے گریہ منتری امید شاہ کی ریلی میں جس طرح کی بھیڑ دکھائی دی اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ اس بار اسم میں سی اے اے اور این آر سی کا مدہ ہاوی نہیں ہو پائے گا پیور ریپورٹ زی میڈیا اور اب آپ کو دکھاتے ہیں راجستان کی خبریں فٹہ فٹ انداز میں جیپور میں بے خوف بدماشوں کا کہہر کار سوار یوک سے بدماشوں نے کی مارپٹ آئی کامٹیا اسپطال کے پارکنگ میں یہ گھٹنا ہوئی وائرل ہوا مارپیٹ کا ویڈیو راجستان کی بونڈیوے سندگ دہالت میں ملا محلہ کا شب محلہ کے پتی پر ہتیا کا شک پولیس سراثت میں مرتکہ کب راجستان کے دوسہ میں دو بہنوں کی شادی کو دبنگو نے رکا دبنگو نے شادی کا منڈپ اجار دیا اور شادی کے لیے لگائے گئے ٹینٹ کو اکھاڑ پھیکا سانسد کی روڑی لال مینا نے تھانے میں پہنچ کر دبنگو پر کاریوائی کی مارکت راجستان کے سیکر میں شراب کاروباری نے آتما ہتیا کر لی پولیس کو مرتک کی جیب سے ایک سیوزائی ڈونٹ ملا ہے اس میں لکھا تھا کہ اس کے پارٹنرز نے اسے دھوکھا دیا راجستان کے سوائی مادھوپور پولیس نے کوکھیات انامی بدماش کو گرفتار کیا ایک آروپی پہلے سے کئی ماملے درج ہیں فیلحال دونوں آروپیوں کو آپھرن کے ماملے میں گرفتار کیا گیا ہے اب اگلی خبر کیوں روک کرتے ہیں لگتا ہے پڑھوچیری میں کانگریس کے اور بھی پورے دن آنے والے ہیں اور اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے آج کانگریس کی چنانو سمیتی کی ایسی حیرانگ کرنے والی تصویریں سامنے آئیں کہ جنہیں دیکھ کر کانگریس کے ورشت نے تاؤنے ماتھا پیٹ لیا کانگریس یوں نے دوسرے کے ساتھ جم کر کے ہاتھا پائی کیے اس تصویر کو دیکھیں آپ بھی ذرا پوٹو چیری کی ان تصویروں کو دیکھیں کانگریس چنانو سمیتی کی بیٹک میں کس طرح سے ہمدامہ اور ہاتھا پائی ہو رہی ہے خور کے بطابے کیا ہنگامہ اور ہاتھا پائی کانگریس نیتاؤں میں اس وقت ہوئی جب پوٹو چیری میں ویدان سبا چنانو کی تیاریوں کو لے کر کانگریس چنانو سمیتی کی بیٹک ہوئی کانگریس چنانو سمیتی کی بیٹک کے دوران ہنگامہ اس وقت مچ گیا جب پاچی کے ہی ایک نیتا نے ڈی ایم کے کا جنڈا لہر آیا بیٹک میں پوٹو چیری کے پور مکھے پنتری نارائن سامی بھی موجود تھے نارائن سامی کے سامنے ہی نیتاؤں میں جم کر ہاتھا پائی ہوئی تصفیروں میں آپ ساپ دیکھ سکتے ہیں کہ کانگریس نیتا ایک دوسرے کے ساتھ پہلے دھکتا مکھی کرتے ہیں اور پھر ہاتھا پائی پر اتر آتے ہیں کانگریس کی ورشت نیتا نارائن سامی کے سامنے ہنگامے کو لے کر کئی سارے سوال کھڑے ہو رہے ہیں پھر اے ریپورٹ سی میڈیا اور اس وقتی ایک بڑی خبر سی ہندوستان پر عوشرا کا بڑا ویان روڈ شو کی بھیڑ پریورتن کا ثبوت ہے پی ایم کی اگوائی میں بنگال پریورتن کی اور آگے بڑھ رہا ہے دو سو سے زیادہ سیٹے بی جے پی کو اس بار ملیں گی پشنبنگال کی جہنتہ ممتہ کو سبس شکی عمیشان اسی تھے یہ کہا کہ اس بار پریورتن کی اور اشارہ کر رہی ہے یہ جو بھیڑ روڈ شو میں آپ دیکھ رہے ہیں پشنبنگال میں آج موجود ہیں عمیشان روڈ شو کر رہے ہیں اور اس بیچ جب زی میڈیا سے باتشیت انہوں نے کی تو انہوں نے کہا کہ پشنبنگال کی جنتہ ممتہ کا مون سمجھ چکی ہے اچھے سے سمجھ چکی ہے ایک بار سناتے ہیں آپ کو کیا کچھ کہا عمیشان نے ہمارے ساتھ ہیں گریم منتری عمیشان جی جو روڈ شو کر رہے ہیں آپ جیتنا چاہیں گے روڈ شو میں کیا اتصا ہے عمیشان جی میں عمیشان جی کارکرتاؤں کو دیکھ کر واقعی اتصا ہو رہا ہے اور کیا مانا جائے اس کو یہ بھیڑ بھوٹ میں تبدیل ہوگی نہیں یہ بھیڑ پریورتن کی پریچائک ہے مودی جی کے نیتروت میں یہاں دو سو سے زیادہ سیٹوں کے ساتھ بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار بن رہی ہیں جس طرح سے ممتہ بانر جی یہیں پہ جائے سرینام کے نارے سے نراز ہو گئی تھی آج وہ مندر مندر جا رہی ہیں آپ کو لگتا ہے اب انہوں نے ایسیپٹ کر لیا ہے کہ ہندو بننا پڑے گا تب ہی بوٹ ملنے والا ہے نہیں اچھا ہی ہے پریورتن مگر بہت لیٹ ہے ممتہ بانر جی نے جو آروپ لگایا تھا کہ ان کو مارا گیا دھکا دیا گیا چوٹ لگایا چناؤ آیوگ نے خارج کر دیا اس آروپ کو امیت ساجی کیا چناؤں میں جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے کہ ایموشنل ووٹ پانے کا کوشش کیا جا رہا ہے دیکھیں میں ایسا باتوں میں پڑھنا نہیں چاہتا بنگال کی جنتہ کو کوئی گھومران نہیں کر سکتا بنگال کی جنتہ بیلیٹ پیپر کے اندر بیلیٹ مسین کے اندر یہ نینائی کری چلے بڑھتے آنگے اگلی خبر کا رکھ کریں گے کرکٹ کی دیوانی کا ایک ایسا نظارہ یوپی کے ہمیرپور میں دیکھنے کو ملا کہ پورا گاؤں حیران رہ گیا کرکٹ کی فائنل مارچ میں بار بالاؤں سے اشریل دانس کروایا گیا ہے یہاں جبکہ کرکٹ ٹورنمنٹ کا آیو جن کرنے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بار بالاؤں ہیں وہی چیئر لیڈرز ہیں جو پلیئرز کا جوش بڑھا رہی تھی یوپی کے ہمیرپور کے امیرپور میں کوئی انہیں بار بالاؤں کہہ رہا ہے تو کوئی انہیں کرکٹ میچ میں جوش بڑھانے والی چیئر لیڈرز کہہ رہا ہے یہ نظارہ ہے امیرپور میں کرکٹ کے فائنل میچ کے دوران اشریل دانس کا جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وارل ہو رہا ہے گاؤں والوں کے بطابق بار بالاؤں نے کرکٹ میچ کے دوران جم کر ٹھونکے لگایا جب بھی مانچ میں چوکا چھککا لگتا ہے بار بالاؤں زوردہ ٹھونکے لگاتی ہیں کس دیر میں گاؤں میں حالات ایسے ہو گئے کہ لوگ کرکٹ کی دیوانگی چھوڑ کر بار بالاؤں کا ڈانس دیکھنے لگے کرکٹ کے فائنل مانچ میں کون جیتا یہ تو پتہ نہیں چلا لیکن گاؤں والوں کا دل بار بالاؤں نے ضرور جیت لیا حالانکہ گاؤں میں بہت سے لوگ سرشلیل ڈانس کو دیکھ کر خاصے ناراض ہو گئے لیکن ان کی ناراضگی کی پرواہ کسی نے نہیں کی اور اب خبر میرچ سے میرچ میں ریپ کی کوشش کرتے ہیں مولانا کو لوگوں نے دبوش لیا ہے مولانا مہلا کے گھر میں گھوس گیا تھا ہندو سنگچنوں نے ہنگامہ کیا جس کے بعد مولانا کو گرفتار کر لیا گیا ہے میرچ کے دلی گیت میں مولانا نے شرنا کرتود کی مہلا کو اکیلا دیکھ کر مولانا گھر میں گھوس گیا اور مہلا سے ریپ کی کوشش کی حالکہ مہلا نے شور مچا دیا جس کے بعد لوگ اکٹھا ہو گئے اور مولانا کو موقع سے ہی پکڑ لیا گیا مولانا کو موقع سے ہی پکڑ لیا گیا مولانا کی شرناک خرکت کے بعد ہندو جاگرن منچ کے کارکرتا تھانے پہنچ گئے جس کے بعد پولیس نے مولانا کے خلاف ایف آئی آر دچ کر لی اور آروپی مولانا کو گرفتار کر لیا مہلا کے ساتھ چھیڑ چھاڑا ہاتھا بھائی مطلب میں بول میند سکتا جو بھی اس نے بتایا ہے مہلا نے اس کے ساتھ بلاتکارگاہ بھی پریاس کیا یہ پوششے میں ایسا نہ ہو اس کے لیے سکت کر رہا ہے اس کے ساتھ ہونے چاہیے آروپ ہے کہ مولانا کئی سال سے مہلا کو بلک میل کر رہا تھا فیلال آروپی اس سلاکھوں کے پیچھے پہنچ گیا ہے پیوری ریپورٹ زی میڈیا بڑھتے آنگے اور اگلی خبر کا روک کرتے ہیں کشمیر کے شوپیاں میں سرکشا بلو کی آتنکیوں کے ساتھ مڈھےڑ جاری ہے ایک آتنکی کو دھیر کر دیا گیا اور اس بیچ اسثانیہ لوگوں نے سرکشا بلو پر پتراؤ بھی کیا کشمیر میں آتنگواد کو پار رہا پاکستان اما آتنگوادیوں کو امریکی ہتھیار بھی مہیا کر آ رہا ہے شوپیاں میں مارے گئے آتنگوادی کے پاس سے امریکی کاربائن برامت کی گئی ہے آتنگوادی سے ایک امریکی ایم فور کاربائن برامت کی گئی ہے اس کے علاوہ تین بیکزین بھی برامت کی گئی ہے بولٹ پروف جیکٹ کو بھیدنے والی 36 گولیاں بھی آتنگوادی سے برامت ہوئی ہیں آتنگوادیوں سے سرکشا بلوں کی مدھے 16 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت سے جاری ہے آتنگوادی راولپورا گاؤں میں چھپے ہوئے ہیں سرکشا بلوں کی کاروائی کے دوران لوگوں نے سرکشا بلوں پر پتھرہ بھی کر دیا جس کے بعد سرکشا بلوں کو آنسو گیا اس کے گولے دار میں پڑے انکانٹر کے دوران ایک گھر میں آنگ بھی لگ گئی اس بیچ کشمیر پولیس نے نو موسٹ وانٹیڈ آتنگوادیوں کی تصویریں جاری کی ہیں اور لوگوں سے آتنگوادیوں کو پکڑنے میں مدد کرنے کی اپیل کی ہیں پیوری ریپورٹ زی میڈیا اور اب بات ہوگی مدھی پردیش کی مدھی پردیش میں کیندرے منتری غصے میں دیکھے دراصل منتری جی کے کارکرم میں کورسیاں کھالی پڑی اس وجہ سے لانت پیلے ہو گئے غصے میں بلکل کھالی کورسیوں کے دیکھ کر اور اسی بات پر منتری جی کو گصہ آ گیا اور آئیوجن کرنے والوں کو منج سے ہی کھری کھری سنا دی دیکھیں آپ یہ ریپورٹ مدد کردیش کی مندلہ میں کیندرے منتری منج پر ہی ناراض ہو گئے اور منتری جی کی ناراضگی کا کارن تھی سامنے رکھی کھالی کورسیاں ایک یا دو نہیں بلکہ سبھی کورسیاں کھالی تھی منتری جی کی کارکرم میں کوئی بھی شخص موجود نہیں تھا آلو مہتصب میں کسانوں سے بات کرنے کے لیے اسپات راجمنتری فگن سنگھ کلستے پہنچے تھے لیکن کورسیاں کھالی دکھی تو آئیوجن کرنے والوں پر گصہ نکالا لوگ آپ کے آدھے بھاگ گئے یہ کرشت ہوتا ہے آپ کس کو پڑھا رہے ہیں کس کو آپ سکچہ دیں گے یہ تکلیق کا ہے کہ ہم کیول اس بات کے لیے اگر کھانا کم گیا تو تھوڑا روکنا چاہے یہ ٹھیک بات نہیں ہمارے ہمانچل سے چل کر کے وشیشک گائے کس سے بات کریں گے سمبات کریں گے دراصل کسانوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست بھی کیا گیا تھا لیکن کسان پیٹ بڑھنے کے بعد گھر روانہ ہو گئے اور پیچھے چھوٹ گئی کھالی کورسیاں اب نیتا جی کس سے سمبات کرتے اسی لیے گصہ ہونا تو لازمی ہی تھا میں ناراج نہیں ہوا ہم جن کے لیے بچارے آئے ہیں دنیا سے چل کے ہم بھوزن کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو کوئی ٹائم رہتا ہے کر لیں ہم کھانے کے لیے نہیں اس لیے میں نے کہا کہ یہ میری کوئی ناراجگی کا وشیش نہیں ہے ہم تم سے بات کرنے کے لیے سمبات کرنے کے لیے ہمارے وشیشک گائے ہیں تو لوگ بات چیت کرنے ہم لوگ بھی دنیا کو دیکھا ہے سیخا ہے سمجھا ہے کارکرم میں کسانوں کو ٹپس دینے کے لیے دور دور سے وشیشک گیاں بھی پہنچے تھے لیکن لگتا ہے کہ کسان نیتاؤں اور وشیشک گیاں کے ٹپس لینے کے چھکی نہیں تھے پیوری ریپورٹ زی میڈیا چلی آگے بڑھتے ہیں گجرات سابق خبر دکھاتے ہیں سونے کے داموں میں گراوٹ کے بعد جویلری شورمز میں بھیڑ امرنے لگی ہے گول کے ریٹ 42,000 روپے کے غریب پہنچ چکے ہیں اور اس کے بعد یہاں بڑی تعداد میں لوگ خریداری بھی کر رہے ہیں سونے کے داموں میں لگاتار ہو رہی گراوٹ کے بعد خریداروں کی بلے بلے ہو گئی ہے کچھ مہینے پہلے 57,000 روپے پرتی 10 گرام کے پار پہنچنے والا گولڈ اب کافی سستا ہو گیا ہے 22 کیرات سونے کے دام اس وقت 42,000 روپے پرتی 10 گرام کے قریب ہے جس سے سونا خریدنے کے لیے لوگ بڑی سنکھیا میں پہنچ رہے ہیں جویلری شورومز میں گہنے کھریدنے والوں کی بھیر لگ رہی ہے سونے کے نیکلیس کی دیمان بہت زیادہ ہے اور بھاری نیکلیس میلاؤں کو خاص سے پسندہ رہے ہیں حالانکہ دوسری زیور بھی دیمان میں ہے جوڑیوں کا کہنا ہے کہ سونے کی قیمتوں میں دوبارہ اچھال آنے سے پہلے ہی لوگ خریداری کر لینا چاہتے ہیں گولڈ ریٹس کافی کام ہے اور ایک انویسٹمنٹ کی طرح سے گولڈ بہت ہی پروپیلر ہے ابھی اور اچھا کالیکشنز ہے اچھے گولڈ ریٹس ہے تو ہمیں پسندہ تو ہم لے رہے ہیں اگر میں فانشن بھی آ رہا ہے تو ابھی لے لیتے تو پھر بعد میں کب پرائز بڑھ سکتے ہیں تب پھر اچھا رہے گا ابھی لیا ہوگا تو جھول رہی ہے ڈلی میں بائیس کارٹ گولڈ چوالیس ہزار روپے پرتی دس گرام ہو گیا ہے جبکہ ممبئی میں بائیس کارٹ گولڈ کی قیمتیں چوالیس ہزار روپے سے بھی کم ہو گئی ہیں جانکاروں کا کھینا ہے کہ سونے کے داموں میں ابھی کچھ وقت تک نرمی ہی نظر آئے گی پیوری ریپورٹ زی میڈیا اور اب خبر مہاراشتر سے ممبئی کی کوٹ نے نائے کو سچن باجے کی کسٹڈی اپسوپ دی ہے سچن باجے پچیس مارچ تک نائے کی کسٹڈی میں رہے گا ممبئی پولس کے سب انسپیکٹر باجے کو وزفورٹک بھری کار ملنے کے ماملے میں گرفتار کیا گیا ہے دیکھئے اپ ڈیٹ اس ریپورٹ میں ممبئی میں مکیش امبانی کی گھر کے باہر ملی وزفورٹک بھری کار اور کار کے مالکی کتکشی کے ماملے میں روپی ممبئی پولس کے سب انسپیکٹر سچن باجے کو گرفتار کر لیا گیا سچن باجے کو نائے نے گرفتار کیا ہے اس ماملے میں بی جی پی کا کہنا ہے کہ مرتق منسو خرین کی پتنی نے سیم ادف کو پتر لکھ کر سچن باجے کو ہی گنہگار بتایا تھا سچن باجے کو گرفتار کیا گیا لیکن ممبئی پولس ایٹی ایس پرمیر سنگ کیوں اس کو گرفتار نہیں کیا اس کا جواب دینا پڑے گا اور مکھیا منتری شیوسے ناپرموک ادف جی تھاکرے اسامت سچن باجے کے بارے میں اب کیا کہنا چاہیں گے سب انسپیکٹر سچن باجے کو گمبیر آروپوں میں پکڑا گیا ہے لیکن شیوسے نا آروپی کے پکش میں کھڑی ہے اور آروپی کو خونہار افسر بتا رہی ہے لیکن سچن باجے ممبئی پولس کے ایک افسر ہے میں مانتا ہوں اور ہم اشرا کی ریلی کا سیدھا روک کرتے ہیں کیا کچھ کہہ رہے سنتے ہیں ہمارا سمبکن جتا ہوتی کی کو مرکی کو مدیزوں میں پریوٹر کا یہ محول ہے اس کو بڑھانے کا کام کیا میں ریلی سے آپ ست کا دنیا راک کرتا ہوں اور بادا کرتا ہوں کہ بندے والی بھائر کی دلتا پاکڑی جتا ہے اور سریٹ پریوٹر کا لائے جاتیان ہوگی اور یہاں پر پیسے ایک بار سولہ اور مانگرہ کا نیرمان ہوگا اتنی ہی بات پر آپ سبی کو پیلاو کے دی اپنے پریوار کے ساتھ کمال کے نیشان پر ہمارے ایرانیمر چٹوپادیاں کے نام کے سامنے بٹن نبا کر باتپا کو بجے بنایئے اور اب آپ کو دکھاتے ہیں مجھے پردیش کی کچھ بڑی خبریں نگائے چناؤں میں آرکشن پرکریہ پر روک کے فیصلے کو چنوٹی دے گی اب شیوراز سرکار مرانا میں زلہ اسپطال کی گمھیلہ پرواہی اسپطال کے محلوارڈ میں الاج کرتے پکڑا گیا فرضی ڈاکٹر اندورگوپال سمیت کئی شہروں میں لگ سکتا ہے نائٹ کافیوں سیم شیوراز سنگھ نے دیئے سنکیت بولر میں مسالہ کاروباری پر ہوئی راسوکا کی کاروائی نرست کی گئی ہائی کورٹ نے کلیکٹر پر لگایا دس ہزار بجوان